الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بیناهم وقال النبی صل اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کن نجوم بأیهم اعتدیتم احتدیتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی جلل کریم بو بکر عمر عثمان علی کو ہم اپنی جان کا سلام لکھیں گے بو بکر عمر عثمان علی کو ہم اپنی جان کا سلام لکھیں گے کتاب دل کے ہر ورق پر اپنے معاویہ کی شان لکھیں گے اور اگر مل جائے ہمیں آسمان کی حکومت اے حسین تو ہر ایک ستارے کی جگہ کسی صحابی کا نام لکھیں گے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج کی زینت بننے والے علماء کرام بالخصوص نوجوان عالم دین جرنیل آل وصد علامہ تاج محمد حنفی صاحب دامت برکات ہم ہماری خوش نصیبی یہ ہے چونکہ حضرت کی طبیعت کافی دنوں سے خراب چل رہی تھی لیکن الحمدللہ اللہ نے آپ کو صحیح بخشی اور حضرت پروگرام میں تشریف لائے اس پر بھی اپنی طرف سے حضرت کا شکریہ داتا ہوں اور اگلی بار حضرت کی موجودگی میں گفتگو کرنا میں اس کو ایک طرح سے بے عدی بھی سمجھتا ہوں لیکن دوسری طرح سے اپنے آقابلین کی موجودگی میں گفتگو کرنا میں سعادت بھی سمجھتا ہوں چونکہ ہم سیکھنے والے ہیں اور انہی سے ہم نے سیکھا ہے یہ جو گلدستہ بنا ہوئے ہیں اسی گلدستے کے ایک پھول کا نام علامہ تاج محمد حنفی ہے ان کی موجودگی میں گفتگو کرنا اپنے لئے ایک سعادت بھی سمجھتا ہوں اور اللہ کا شکر بھی عدا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ان جیسی شخصیات عطا کی ہیں کہ جو ہمارے ذمہ دار ہونے کے بوجود قائد ہونے کے بوجود ہر محل ہر موقع پہ ہماری سرپرستی بھی کی ہے ہر مور پہ ہمیں سکھایا بھی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر عدا کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ اگر رات سے کہتا ہوں ابھی بھی تھنڈ بھی نہیں ہوئی ہے موسم بھی اتنا تھنڈا نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کی خاموشی یہ بتا رہی ہے پتہ نہیں دسمبر کوئی اپتہ آوات کوئی اے ذرہ با آواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ اور انتی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ چونکہ میرے بار عزت کا بیان ہوگا اور اس کے لئے آپ کو جگانا ہے اس کے لئے با آواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ اور انتی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ عزیزان محترم آج کے پروگرام کا انوان پیغمبر انقلاب کو عظمت صحابہ ہے پیغمبر انقلاب ہی عظمت صحابہ ہے چونکہ دنیا کا نظام چلنا تھا اللہ نے اس نظام کو وجود بخشنا تھا اور قرب قیامت آخری امت کی صورت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بیجنا تھا اور میرے اور آپ کے پیغمبر مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس نظام کو بنانا تھا ظاہر ہے کہ دنیا کے دستور کے مطابق بھی جتنا بڑا آدمی ہوا کرتا ہے جتنا بڑا ذمہ دار ہوا کرتا ہے جتنا بڑا قائد ہوا کرتا ہے جتنا بڑا لیڈر ہوا کرتا ہے اس کے استقبال کے لئے بھی اس کے آنے کے لئے بھی اس کے وجود کے لئے بھی اتنا بڑا انتظام کیا جاتا ہے اس کو آنے سے پہلے ایک انتظام بنایا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے ایک گلدستہ سجایا جاتا ہے اس سے پہلے اس کے آنے سے پہلے ایک خوبصورت امانت کا انتظام کیا جاتا ہے جی ہاں عزتِ معاب پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے پہلے اللہ نے اس انقلاب کو بتلانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا آدم علیہ السلام سے لے کر نو علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ گلدہ بندہ گیا آدم سے شروع ہوا ثانی آدم حضرت نو علیہ السلام تک پہنچا ثانی آدم نو علیہ السلام سے چلا یہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات تک پہنچا جب پہنچا تو وہاں پر یہ گلدہ سج چکا تھا آدم علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر ایک انقلاب لایا وہ انقلاب چلتا رہا آدم علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے ان کا وقت ختم ہوا انقلاب رکھ گیا اس کے بعد انبیاء آتے گئے یہ سلسلہ چلتا رہا ہر نبی کے دور میں انقلاب بھی آیا ہے ہر نبی کے دور میں توہی بھی بتائی گئی ہے ہر نبی کے دور میں رسالت کا بیان بھی ہوا ہے ہر نبی کے دور میں اللہ کی ذات کا بھی بتلایا گیا ہے ہر نبی کے دور میں اللہ کے احرامات کو بھی بتلایا گیا ہے اس سلسلہ وہاں سے چلا نو علیہ السلام تک ہر نبی کے دور میں انقلاب آیا نبی رخضت ہوئے انقلاب رخضت ہو گیا نو علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے دور میں انقلاب بھی آیا انقلاب کے ساتھ پیغمبر نے اپنی دعوت بھی دی و انقلاب نبی کے جانے کے ساتھ رخضت ہوا جی ہاں پیغمبر کی باری آئی آنے سے پہلے ہی انقلاب آ گیا ابھی دنیا میں آئے نہیں کہ انقلاب آنا شروع ہو گیا انقلاب کیسے آیا پیغمبر دنیا میں آئے نہیں ابھی ماں کے پیٹ میں ہے ماں کے پیٹ میں ہونے کی برکت سے انقلاب ایسا آیا جو پکریاں چارہ چرچی نہیں تھی وہ سب سے پہلے چرک کے پیٹ بڑھ لیتی ہے انقلاب آنا تھا پیغمبر دنیا میں صبحوں میں آنے تھے پیغمبر کے آنے سے پہلے ایسی روشنی آئی پیغمبر ابھی ماں کے پیٹ میں تھے دنیا میں چند سیکن بعد چند منٹ بعد آنا تھا آپ کے آنے سے پہلے ایک ایسی روشنی اللہ نے منور کی جو آسمان زمین سے اسی آسمان تک کی انقلاب تو آنا تھا پیغمبر دنیا میں آئے پیغمبر کے آنے کے بعد ایک ماحول بن گیا پیغمبر کے آنے کے بعد جو مانتے نہیں تھے وہ ماننے والے بن گئے ابھی تعاوت نہیں دی کلمہ نہیں پڑھایا نماز نہیں بتائی روزہ نہیں بتائی زکاة نہیں بتائی حج نہیں بتائی شریعت نہیں بتائی ابھی تو خود دنیا میں تشریف پیائے دے آپ کے آنے سے کنگن جہاں کے گر جائیں یہی تو انقلاب ہیں پیغمبر کے انقلاب کو دیکھنا ہے آگے چلیئے نا پیغمبر ابھی پریپن میں ہے کھلنے کا زمانہ ہے انقلاب دیکھنا ہے میرے اور آپ کے بچے دنیا کے بچے دنیا کی چیزوں سے کھل گئے ہیں پیغمبر کا انقلاب تھا اشارہ جان کو کیا تو تکلے ہو گیا پیغمبر کے انقلاب نے آنا تھا پیغمبر کے انقلاب کو دیکھنا ہے آئیے نا ابو بکر میں دیکھئیے نا آئیے نا اس عمر میں دیکھئیے نا آئیے نا عثمان میں دیکھئیے نا آئیے نا علیہ الملکزہ میں دیکھئیے نا آئیے نا امیرِ معاویہ میں دیکھئیے نا آئیے نا بلالِ حبسی میں دیکھئیے نا آئیے نا صحابہ کی جمعات میں دیکھئیے نا انقلاب آیا ابو پکر بہت ہورے تاجر تھے آپ کے مقابل کا تاجر کوئی نہیں تھا انقلاب آنا تھا آپ کے انقلاب کی وجہ سے ابو پکر جسم کے کپڑے بھی اتا کر اللہ کے راستے میں دیکھ کر تار کا لباس پہن کر اس انقلاب کو پتلانا چاہ رہے ہیں دنیا میں انقلاب کو بہت آئے نبیوں کے ساتھ لوگ بھی بہت آئے دنیا میں لوگوں کے ساتھ امتیں بھی بہت آئے ہر نبی کی اپنی امت ہوا کرتی انقلاب رک گیا پیغمبر کا انقلاب صحابہ کی جماعت ہے پیغمبر کا انقلاب بھو بکر عمر عثمان و علی ہے پیغمبر کا انقلاب وضو عثمان کی ہیاء اگر نبی کا انقلاب دیکھنا ہے اگر نبی کا انقلاب دیکھنا ہے امیرِ معاویہ کے تدب اور تفکر میں دیکھئے نبی کا انقلاب آیا پیغمبر نے دعوت دی صحابہ کی جماعت دیا ہوئی و کون سی جماعت جس جماعت کو انقلاب سے پہلے روشن میں نہیں تھے اندیرے میں تھے پیغمبر کے انقلاب کی برکت سے جو لوگ پہلے اگر گوڑ پانی پہلے پی لے اوٹ پانی پہلے پی لے تو سالوں سال قتلوں کی تال چل جاتا تھا پیغمبر کے انقلاب کی برکت سے وہی لوگ ایسے بدلے جو پہلے جانے لیا کرتے تھے اب جانے تینے والے بن گئے جو پہلے جانے لیا کرتے تھے اب پیغمبر کے حکم پر اپنی جانے نشان کرنے والے بن گئے جو پہلے پانی پینے سے پہلے آگ آپ نے ہی کوئے تقسیم کر کے بھائیوں کو دے کر بتا رہے ہیں یہی تو پیغمبر انقلاب ہے پیغمبر کا انقلاب بڑھتا گیا پیغمبر کا انقلاب کسی خطے میں نہیں رکھا پیغمبر کا انقلاب کسی شہرہن نہیں رکھا پیغمبر کا انقلاب کسی وادی میں نہیں رکھا پیغمبل کا انقلاب کسی غار میں نہیں رکھتا پیغمبل کا انقلاب کسی بستی میں نہیں رکھتا پیغمبل کا انقلاب مکنہ سے چلا تھا مدینہ سے چلا تھا دنیا میں پھیل گیا آؤ لوگو تمہیں بتانا چاہتا ہوں پیغمبل کا انقلاب وہاں سے چلا سچھر پہنچا مدینہ سے چلا روڑی پہنچا مکنہ سے چلا پیشاور پہنچا مکنہ سے چلا دنیا کے خیطے خیطے میں صحابہ اکرام نے یہ دین پہنچا کر پتھلا دیا پیغمبر آپ انقلاب لے کر آئے تھے قیامت کی صبح تک اسی انقلاب کی نظیر ملے گی آپ کا کلمہ چودہ سو سال پہلے جو مدکہ والوں نے پڑھا تھا آج وہی مسلمان بھی پڑھتے ہیں جو نماز چودہ سو سال پہلے پیغمبر کے پیچھے صحابہ نے پڑی دی وہی نماز آج دنیا کے دنیا پر کے ممالک میں وہی نماز وہی روزہ وہی زکاة وہی رسالت وہی اکامات وہی شریعت یہی تو پیغمبر کا انقلاب ہے یہی تو پیغمبر کا انقلاب آپ بولتے نہیں ہوں میرہ بار عضرت نے بیان فرمانا ہے تو آپ اگران جاگنے کے ثبوت دیں یہی تو پیغمبر کا انقلاب ہے یہی تو پیغمبر کا انقلاب ہے ابھی انس انقلاب کو لے کر صحابہ میرے اور آپ تک پہنچے پہنچے ہم تک یہ جو نمام روزہ کلمہ حج پہنچا یہ کس نے پہنچایا سارے بولو کس نے پہنچایا جس تک صحابہ نے نہیں پہنچایا وہ نہ بولے جس تک پہنچایا وہ بولو کس نے پہنچایا کس نے پہنچایا جب صحابہ نے پہنچایا تو صحابہ کے پہنچانے کی وجہ سے انقلابی صورت صحابہ بنے انقلابی جماعت صحابہ بنے انقلاب کا دست وازو صحابہ بنے صحابہ بنے انقلاب کی مثال صحابہ بنے انقلاب کا نون بھی صحابہ بنے انقلاب کا لان بھی صحابہ بنے انقلاب کا بابی بھی صحابہ بنے آج دنیا کے اندر اگر دین زندہ ہے تو اس انقلاب کے بیجے جمعنے صحابہ ہے دنیا میں اگر دین زندہ ہے اس کے پیچھے جمعنے صحابہ ہے آخری بار جمعنے صحابہ صحابہ نے اپنا حق عدا دیا صحابہ نے ہم تک دین دین چایا مرشد حت نواز زنگری شہید رحمت اللہ لے کے روحانی فرزندان سٹیٹی زینت بنے ہوئے ہیں ایک انقلاب وہ تھا اور ایک انقلاب یہ ہے ایک انقلاب صحابہ پیغمبر سے دین لے کر دنیا میں پہنچے چپا چپا کریا کریا بستی بستی اسمت صحابہ اکرام نے دین پہنچایا اس انقلاب کو اب بچانے کی ضرورت تھی اس انقلاب کو محفوظ کرنے کی ضرورت تھی اس کے لئے مردے کر اندر حق نواز جنگری سے ہی میدان میں آئے آگر انہوں نے اس انقلاب کو بچایا اس انقلاب کو بچایا اس انقلاب کو محفوظ دیا اس انقلاب کے ہاتھوں میں دیا اس انقلاب کو لیا ان کے حوالے دیا آج تمہیں کے اندر صحابہ اکرام کے اوپر طبرہ ہے تقییہ ہے لانتان ہے یہ حق نواز کے فرزندان میدان میں ہیں ان کے جواب میں تلیلی ہے باپ کے جواب میں باپ کی ہے انداز کے جواب میں انداز نہیں ہے آؤ بتانا چاہتا ہوں میرے انقلاب پیغمبر کے انقلاب صحابہ تھے صحابہ کا انقلاب حق نواز جنگری سے ہی سے یہ فرزندان جو سٹیج پر موجود ہیں یہی وحیر سے حق نواز ہے کسی کو قرآن کی اگر یہ آیت یاد ہے وَتُ عِزُ من تشاءو اور آپ عزیزت کے مقابلے میں کوئی فرزندان حد نواز موجود ہے میری قیادت کی صورت میں موجود ہے ذمہ جوان کی صورت میں موجود ہے ہکم کریں قائدین دے کر اجازت دیں اور اب پہ کعپا کی قسم دنیا میں کوئی گستا پاکی نہ رہے گا اگر یہ حکم کر دیں دنیا میں ایک انقلاب اور آئے گا اور وہ انقلاب پتلائے گا ہر جگہ کریا کریا بستی بستی چگہ چگہ ایک ہی آواز آئے گی سابا